کیوں اس طرح کیا جاتا ہے جب یہ تیہ ہے بات قیدہ ختم نبوت ہر مسلمان کا یہ قیدہ ہے اس کے بعد کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی آخری رسول نہیں مانتا تو پھر یہ کوششیں کیوں ہوتی ہیں کون سازشیں کرتا ہے کیوں اصل میں یورپی یونین ایک ریلیجیس فریڈم کا جو نعرہ لگا رہی ہے وہ ریلیجیس فریڈم کے طور پر اس کا جب بھی کی وفد پاکستان آتا ہے تو وہ ہمارے ٹو نائنٹی فائیو سی کو چھیڑتا ہے اور اس طرح یہ جو قادیانیوں کے بارے میں ہمارے لازہ ان کو چھیڑتا ہے ان کے بقاول مذہبی آزادی یہ ہے کہ ان کو بھی ایک مسلمانوں کا فرقہ تسلیم کرتے ہوئے ان کو آزادی دی جائے جبکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ لوگ تو یہود و نصارہ اور اندو اور سکھوں سے ہمارے لیے زیادہ خطرناک ہیں بلکہ یہ بہت بڑے دیشتگرد ہیں اس واسطے ہے کہ یہ ہم سے ہمارا اسلام اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور ہمارا کلمہ چھیلنے کے لیے ہر وقت یہ سازشیں کر رہے ہیں یہ سازش یہودی نہیں کرتا یہ نصرانی نہیں کرتا